اور آج پی ایم موڈی چھتیزگاڑ کے دوری پر بھی رہیں گے بستر میں پی ایم موڈی کی چناوی ریلی ہوگی بی جے پی پرتیاشی مہش کشب کے لیے پی ایم ریلی کریں گے تو یہ بڑی اور اہم خبر بستر نقسل پرباویت شیطرہ دیس کا سب سے زیادہ نقسل پرباویت تیریہ اگر کہا جائے اور یہاں پی ایم موڈی کیا جن سبھا ہونی ہے سورکشت سیٹ ہے بی جے پی نے بھی آدیواسی امیدوار اتارا ہے سورکشت سیٹ ہے سوجہ سے مہش کشب کو یہاں بی جے پی نے پرتیاشی بنایا ہے اور یہ ایسی سیٹ جہاں بی جے پی کو دو ہزار انیس میں شکست ملی تھی اور کیا ہے بستر کا سمی کرد سمجھے بیٹل آب بستر اہم کیوں یعنی چلیوں کا گڑھ ہے بستر میں پی ایم موڈی کی جن سبھا انیس اپریل کو پہلے چلوڑ میں متدان ہوگا نقسل ویرودی ابھیان کے خلاف سندیش پی ایم یہاں سے دیں گے سورکشت کے کڑے انتظام ہیں سبھاستر سے پانچ کلومیٹر کے دارے میں جوانوں کی تناتی کی گئی ہے اور ڈرونز سے بھی پورے لاخے میں نظر رکھی جا رہی ہے سیکڑوں کی سنکھا میں ارسانک بلو کی تناتی کی گئی سی ایم اور کئی منتری شامل ہوں گے وشنو دیو سایہ پردیش ادھاکش بھی موجود رہیں گے منتری اوپی چودری کے دار کشب تمام آدی واسی نیتا موجود رہے گی بستر لوگ سبھا سیٹ کی اگر بات کی جائے تو مہش کشب بی جے پی سے امیدوار ہیں کواسی لکما آپکاری منتری تھے کانگرس کی سرکار میں لکما کو اس بار کانگرس نے ٹکٹ دیا ہے دیپک بیج یہاں سے سانسا دعا کرتے تھے اب تک لیکن یہاں سے اس بار کواسی لکما کو موقع دیا گیا کئی بار بیوادوں میں بھی رہیں بیانوں کی وجہ سے اکثر سرکھیوں میں رہتے ہیں اور مہش کشب کو بی جے پی نے یہاں سے اتارا ہے سیٹ کا اتحاس کیا ہے ایم سیٹوں میں سے ایک ہے انیس سو چیانبے تک کانگرس کی پرمپراغت سیٹ رہی آدی واسی بہول ایریا ہونے کی وجہ سے اور انیس سو چیانبے میں پہلی بار نردلی پتیاشی یہاں سے جیت کر سانسد پہنچے ہیں انیس سو چیانبے سے لے کر دو ہزار چودہ تک یہاں بی جے پی کابز رہی اور بلی رام کشب بڑے آدیواسی نیتہ مانے جاتے رہے ہیں اس پورے بلٹ کے وہ الگاتار سانسد رہے دو ہزار انیس میں کانگرس کے دیپک بیچ جیتے سرکشت سیٹ ہے اور دینیش کشب بھی یہاں سے دو بار سانسد رہے ہیں اس بار ایک نئے چہرے کو بی جے پی نے موقع دیا ہے اب شیخ شرمہ ہمارے سے ہوگی ممبئی سے لائف کنیکٹ ہے اب شیخ کا کیا تصویر دیکھ رہی ہے پی امودی کی ریلی کو لے کر اور اہم کیوں ہے آج کی ریلی خاص کر کے مہایوتی کے لیے دیکھیں بلکل میں اس پر چندرپور میں موجود ہوں چندرپور اچھے جگہ پر جہاں پہ دیش کے پدھارمتی نرندرمودی آنے والے ہیں آج اور یہاں پر دیش کے جنتہ کو سوا مدد کریں گے اور چندرپور دیکھیں جائزی بات ہے کہ چندرپور جو اندرکی نگری کہا جاتا ہے چندرپور چندرمہ گھر بھی کہا جاتا ہے چندرپور جو ایک جگہ ہے جو مہاراس میں ناکپور جو کی دیش کی آتھک رازدھانی جو ہے ممبئی اس کے بعد اگر دوسری رازدھانی مہاراس کی کہہ جاتی ہے دوسرے نمبر پہ تو وہ ناکپور آتی ہے یعنی مہاراس کی آتھک رازدھانی کی بات کر رہا ہوں تو ناکپور کے دیش جو کلمٹر دوسر جو چندرپور ہے اور چندرپور سے لگا ہوا جو نقسلی لاکہ گھرچ رولی ہے اس کے لئے بھندارہ گوندیا جو علاقے ہیں ان جو پانچ علاقوں میں یعنی پانچ لوگ سوا چھتر میں جو چناؤ پہلے چرنڈ میں ہونے جا رہا ہے انیس اپریل کو اس کے لیے آج سے پدھار ملتی نرندرمودی بھگل بجا رہے ہیں آج سے اور آج سام کو پانچ بجے اس چندرپور میں جہاں پہ میں موجود ہوں اس جلے میں یہاں پر دیش کے پدھار ملتی آئیں گے اور جن کی سبھا کو سمجد کریں گے جائز سی باتیں دیکھیں سبھا کو سمجد کرنے کا مقصد صاف ہے کہ آج حالانکہ آپ نے دیکھا ہو گیا کہ مہاراس کا دورہ پچھلے دو مہینوں میں بہت عدی دیش کے پدھار ملتی موڈی کا ہوا ہے کئی سارے پجٹ کو لے کر ممبئی سے لے کر پونے سے لے کر سولہ پوچھ سے لے کر لگاتا دورہ ان کا راہ ہے لیکن آج کا دورہ لوگ سبھا چناؤ کو لے کر کپی اہم ہو جاتا ہے کیونکہ آج جو باتیں کہیں گے وہ چناؤی باتیں ہوگی اور چناؤی باتیں اس لیے کیونکہ موڈی گارنٹی والی بات ہو دی چناؤی باتیں لوگ چناؤی جو بات کر کے نکل جاتے ہیں لیکن جو موڈی بات کرتے ہیں ان کی موڈی گارنٹی ہوتی ہے اور اسے ہی وجہ ہے کہ آج جب گارنٹی جو دیں گے یہاں پہ سبحہ میں لوگ ان کو سننے کے لئے آئیں گے اور بڑی جن سبحہ رکھی گئی ہے امید کی جاری ہے کہ لاکھوں لوگ اس پہ سامل ہوں گے اور جن سبحہ کو سمودد کریں گے چونکہ آپ کو میں چندرپور میں ہوں تو چندرپور کے بات میں اس لئے پتا دوں کہ یہاں پہ سب سے ادھیک گرمی پڑتی ہے دیش پہ سب سے ادھیک گرمی پڑتی ہے چندرپور میں پڑتی ہے اس وقت کی بات کی جائے تو کاریباً چالیس سے تالیس پہ تاریس دل کے آس پر پہنچ جاتا ہے لیکن کل سام کو برسات تیج ہو گئی تو کہہ سکتے ہیں موسم جو ضرورت سوہاونا ہوا لیکن دوب تیج ہیں لیکن موسم سوہاونا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ ریلیوں میں آئیں گے کم سکم ان کے لئے تھوڑی رہات کی بات ہے یا تھندھک جرور ملی ہے لیکن ایک چندرپور باغوں کا ایک جلہ کہا جاتا ہے یعنی سب سے ادھیک باغ جو ہے وہ چندرپور میں پہا جاتے ہیں اور چندرپور کی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہاں بھی بڑے بڑے ادھوگ جگت ہیں کوئیلے کا پڑا ہے سیاسی سامنکر بھی ابشیک آپ سے سمجھیں گے آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ چندرپور سے ہمارے سہوگی ابشیک لگاتار بنے پیموڈی کی آج یہاں ریلی ہونی اور بڑا یہاں پر دعویٰ کیا جا رہا کہ یہ بڑی بھیڑ بھی جھوٹے گی کیلاش جیس وال ہم آج سے ہوگی بستر پر زارہ جانکاری کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے ہیں کیلاش بستر لوگصبہ شیطر جو ہے وہاں پچھلی بار کانگرز جیتی تھی اور اسی طرح سے چندرپور کا بھی اتیاثرہ 2019 میں کانگرز جیتی تھی ہاری ہوئی سیٹوں پر بی جی پی فوکس کر رہی ہے نئے چہرے دونوں طرف سے دکھ رہے ہیں ریلی کو لے کر تیاری کا کیونکہ یہی بستر ہے جہاں پچھلے لوگصبہ چناؤں سے پہلے ٹھیک بھیما منڈاوی کا مہدر ہو گیا تھا نقسلیوں نے ہتیا کر دی تھی سرکشہ ورستہ کتنی کڑی ہے ٹھیک ہے بستر کی بات کروں تو بستر جو ہے دور نقسلی چھیت رہا ہے اور نقسلیوں کا یہاں پر گڑ مانا جاتا ہے حالانکہ نقسلیوں کو پیچھے خدرنے میں پولیس کی ایک اہم بھومی کا بھی رہی ہے ابھی کچھ دن پہلے نقسلیوں کی بات کرے تو کچھ نقسلیوں کا سعو بھی برامت کیا گیا تھا حالانکہ پی ایم بودی کی دورے کو لے کر اگر کہ میں بات کروں تو چپے چپے پر سرکشہ ورستہ لگائی گئی ہے لگ بھگت تین ہجار جوان جو ہے وہ تینات ہے اور تین لیئر کی سرکشہ ورستہ کی گئی ہے ٹھیک بارہ بجے پردان منتری نرد مودی جو ہے وہ بستر پہنچیں گے اور بستر میں عام سبھا کو سمبودید کریں گے سیٹ کی بات کروں تو پیچھلے سیٹ میں یہاں پر کانگریس کا کبجہ تھا لوگ سبھا میں اور لوگ سبھا کے بعد ابھی پھر سے یہاں پر جو ہے ابھی چناؤں جو ہے تیاریاں جو پوری ہو چکی ہے پرکتیاسی بھی یہاں پر آج اتر چکی ہے اور انہی پرکتیاسی کے سمبرتھن میں جو ہے نرد مودی جو ہے آج ایک بڑی سبھا کو سمبودید کرنے جا رہے ہیں کیلاش یہ بھی سمجھائیے گا کہ کس طرح سے بی جے پی نے بھی نئے چہرے کو اتھارا ہے بلی رام کشیف سے لے کر دینش کشیف جہاں سے سانسد رہے اس بار نئے چہرے کی پیچھے کیا رہا نہیں تھی اور دیپک بیٹ جیسا خد کا نیتا بھی اس بار ان کو ریپیچ نہ کرنے کی پیچھے کیا کارن رہا دیکھیں جو ہے آپ کی جو ایک آکڑ ہے جو لے کر چل رہی ہے بی جے پی آپ کی بار چار سو پار جو ایک نئے چہرے پر بھی پرائیوک کر رہی ہے کیونکہ دیکھیں بی جے پی جو ہے ہمیسا ایک پرانے چہرے کو لے کر چھتیس گاہ میں جو ہے وہ پرتیاسی اتارتے جا رہی ہے ویدھان سب ہمیں اسی طریقے سے کچھ جگہ میں نیا پرائیوک کیا گیا تھا اور پرانے چہرے اتارے گئے تھے اسی پرکار اس بار بھی نئے چہرے کو موقع دیا گیا ہے اور بلکل جو موقع دیا گیا ہے وہ چہرہ جو پرانے بستر کا پرانے چہرہ ہے اور اس پر ابھی پرتیاسی جو ہے وہ گھوسیت کیا گیا ہے اب شیخ بی جے پی نے کس پر داؤں کھلا ہے کیا یہ نئے امیدوار ہیں جو مونگٹیوار کا نام چل رہا ہے اور کیا سمی کرنے ہیں خاص کر کے ویدھان سبہ چناؤں میں بھی اس لوگ سبہ سیٹ کے حساب سے جو ویدھان سبہ ہیں وہاں برابر کی فائٹ دیکھی تھی لگ بر بلکل دیکھئے جائز سی بات ہے کہ میں سمجھانا اس لئے چاہوں گا کہ مہاراست میں اس وقت بی جے پی اور سیو سینہ اور انسی پی کے سرکار ہیں تب سے ادھیک مہاراست میں اگر اس وقت جو بیدھائک ہیں تو ایک سو پانچ کے آس پاس جو بیدھائک ہیں وہاں بی جے پی کے پاس ہے تو بی جے پی جائز سی بات ہے رمبرون پارٹی بیدھائک یعنی بیدان سبہ میں بھی ہے تو بی جے پی کا پرفامنس جائز سی بات ہے اچھا رہا ہے پچھلے اگر لوگ سبہ کے دورہ انسیس کی بات کر لیں اس وقت بھی بی جے پی اور سوچنا چناؤ ایک ساتھ تڑھے تھے تو اس میں بھی ان کا پرفامنس کافی اچھا رہا تھا اور اہی کاران ہے کہ بی پچھ کا پورا سوپڑا ساپ ہو گیا تھا کانگریز کو پورے مہاراست میں جو چندرپل میں جہاں میں موجود ہوں ایک ہی سیٹ ملی تھی سوریس بالو دھانوڑکر جو کہ یہاں سے چناؤ لڑے تھے حالانکہ ان کی کسپک موت ہو گئی جس کے وجہ سے سیٹ کھالی پڑی اور اب ان کی بالو دھانوڑکر کی پتنی ہے پتی بات دھانوڑکر یہاں سے چناؤ میدان میں ہے اور ایک ٹکر دینے کا پریاس کرنے کے کئی ٹکر ہو گیا کانگریز کو لگ رہا ہے کہ یہاں سے بی جائی ہوں گے لیکن بی جے پی کے طرف سے پوری طاقت لگا دی گئی ہے ہنسراج جہیر پتہ آپ کو ہنسراج جہیر اسی جلے سے آتے ہیں جو کی کیندر میں منسٹر رہ چکے ہیں اور یہاں سے سانسط رہے ہیں لیکن اس بار ان کو ٹکٹ کاٹ کر کیونکہ پچھلی بار وہ ہار گئے تھے بارو دھانوڑکر سے ٹکٹ کاٹ کر اس بار دیا گیا ہے جو جھاور نیتا جو کہا جاتا ہے بڑے نیتا سودھر منگنٹی بار کو تو یہ ایک بڑا سا مکرڑ خود بیدھائیق بھی یہاں سے ہے اور صحیح سے بات ہے وہ منتری بھی مہارا سرکار ہیں پچھلے کئی سالوں سے ہیں تو ایک اچھا انبھاؤ ہے اور اس سے پرے جگہ کی بڑی ان کی اچھی پیکڑ ہے تو ان کو پتہ ہے کہ جیت سنشیت ہوگی اس کے پہلے بھی وہ چناؤ لڑے تھے بہت پہلے لیکن انہیں بلکل صاف طور پر ہاری ہوئی سیٹو پر بیجے اکس پی کا فوکس ہے دونوں ریلیا جو ہیں پی ایم کی آج وہ ایسی سیٹو پر ہیں